شطرو سمپتی کے معاملے میں سفا سانسد آزم خان کے بیٹے عبداللہ آزم خان کی زمانہ ترضی پر آج سنوائی ہوئی وہیں جنپد رامپور میں رامپور کے ایم پی ایم ایل ایس سپیشل کوٹ نے عبداللہ آزم کی زمانت منظور کر لی ہے لیکن یہ زمانت ملنے کے بعد ابھی بھی عبداللہ کی رہائی ہو پانا سمبھاؤ نہیں ہے ابھی سپریم کوٹ میں بھی عبداللہ آزم خان کا ایک معاملہ پینڈنگ ہے اس کے ایترک ستانی عدالت میں بھی ایک معاملہ چل رہا ہے سفا سانسد آزم خان اور ان کے بیٹے عبداللہ آزم ان دنوں سیتہ پور جیل میں بند ہیں وہ پچھلے سال 26 فروری کو جیل گئے تھے عبداللہ قریب تین درجن سے زیادہ معاملوں درج ہیں جیل میں بند عبداللہ کی اور سے شطرو سمپتی کو قبض آنے کا بھی معاملہ درج تھا اس معاملے میں زمانت کے لیے عرض داخل کی گئی تھی جس پر اس معاملے کی آج سنوائی ہوئی ہے اور معاملے میں زمانت دے دی گئی ہے عبداللہ آزم خان کے ادھی وقتہ زبیر احمد خان نے بتایا کہ شطرو سمپتی کے معاملے میں آج کورٹ نے عبداللہ آزم کی زمانت منظور کر لی ہے ابھی ایک معاملہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے آپ کو بتا دیں کہ سپسانسد آزم خان پتنی اوام شہر ویدھائک ڈاکٹر تنزین فاطمہ اور بیٹے عبداللہ آزم پر پندرہ فروری کو کئی مقدموں میں آروپتے ہو سکتے ہیں اس کے لیے ایم پی ایم ایل ایل ایس پیشر کورٹ نے چارج فریم کرنے کے لیے تاریخ مقرر کی گئی ہے